خداوندِ عالم نے فضل فرمایا جتنے تشریف فرماؤ اللہ تعالی نے سادہ تکرم فرمایا سانو اشرف المخلوقات انسان بڑھائی ان آیاتِ الٰہی ہے اللہ تعالی دا فضل ہے اللہ سانو انسان بنایا سلطان اللہ کے یا سنور اسفیاء حضرتِ سیدنا بایدید بستامیر احمد اللہ نے اللہ دے ولی و انہیں امامِ جعفر صادق فاق دے خلفاء چونے اہلِ بیتِ ادھار دے نور دے نال منور نے اور حضرتِ سجد تاتہ صاحب رحمت اللہ نے چار مہینے آپ کے مدارتِ خدمت کی تیئی عام مریدین دے نال ودار بچوں تشریف لے جارہنے یا کیوں کتہ آرہی ہے تنگ لیے آپ نے فرمایا بلی ہو اسفر رستہ دے دی ہو سہٹی ظاہو جاؤ گے بھمائی مریدین حضرت سہٹی ہو گیا خددہ گھدر گے کسے صاحب نے ازگدید دے فرمایا بات نہیں ایک مسئلہ پوچھ کے میں نے صحیح کر گیا جدو اللہ دا ولی ہوتا ہے اس نے دل دی اکھ بھی کھل دیئے دل دے کن بھی سن دینے دل دی شم بھی سن دیئے فرمایا اس نے میں نے پوچھیا کیا باجزید مریدین دے نال جارے ہیں مسئلہ تے دست میں پنند تو پہلے کیڑا جنم کیتے ہیں کہ جس تے عبض بچ اللہ میں نے فتہ بنا دیتے ہیں تسی بننے تو پہلے کیڑا اچھا کم کیتے ہیں جس تے بدلے اللہ تو انہوں اپنا ولی بنا لے آپ نے فرمایا لرزہ تاری ہو گیا جواب نہیں سی نہ اس نے برا کم کیتے ہیں نہ میں اچھا کم کیتے ہیں ایت مالک لیے مردی ہے جس نے جو چاہیا بنایا ہے کہ اس نے کی بنانا ہے اس بیوار کا احتجاج نہیں جی اللہ تنہوں اشرف المخلوقات انسان بنایا اللہ دا شکر کرنا تیرے تے واجب ہو گیا اور پھر انساننا جو اللہ نے چون کی اللہ چاہتے ہیں ہندو کیمنٹیٹ پیدا کردیں دے پھر کیوں دا بتا اندہ پجاری مر جاندہ سکھاں دے اندر آندہ پھر کی بندہ کرشتنا دے اندر آندہ پھر کیوں دا اے جناب جتنے بیٹھے ہو سیلیکٹڈ ہو اللہ چون کے پاک مصطفیٰ دی غلامیتہ فرمائی رسول پاک دی غلامیتہ فرمائی چونے ہوئے ہو سیلیکٹڈ ہو اللہ چون کے حضور دا غلام بنا چھڑے ہیں اس دے بھی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے آسی مسلمان آساڑا اسلام یہ ساتھو ڈگری لیندی ضرورت نہیں اے جس طرح کہ انتے اتنا پر فتن دورے ہر بندے تتانے تبرانی دی روایتیں کون اندے والی فرمایا میری امت دا فتنہ تان ہو بے گا ایک دوجہ تے تنقید کرنا ہر بندے تے تنقید کرنا سانڈا کی داؤ اے جڑا سید داتا علی حجویری لے کے آئے نو واسطیاں دینا حضرت اے امام حسن مجتبا ہم شکر مصطفیٰ آپ کے شہدادے نے علی بن عثمان حجویری جنہ دی کونیت ابو حسن نام علی کی ابباجدنا عثمان نوما پوتا امام حسن مجتباد ساڑا عقیدہ سید داتا علی حجویری لے کے آئے تیجڑی آپ یاری داتا صاحب نے فرمائی ہو ساڑا عقیدہ اے لوگ دائیں بائیں ہو گئے اور الحمدللہ ساڑا ہوئی کوئی اندر جب میرا فرانا فرکہ ہے میرا فرانا فرکہ ہے اسیہ نیا سی محبت نہیں کہنے ساڑا ہوئی عقیدہ جڑا داتا صاحب لے کے آئے اس دن اندر تقیی اور تبدل نہیں آئی ساڑے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تے حضور داتا صاحب کے بارے کس فرکہ نو بھی پچھو چپکے چپکے سارے ہی کہنگے وہ حق تے سکتے ہیں اگر آپ سچے نہیں آپ دا عقیدہ بھی سچا ہے آپ دا عمل بھی سچا ہے تے حضور داتا علی حجویری قریب تے سید نے آپ دے اندر اور عقیدہ نہیں آئے ہوئی عقیدہ لے کیا جڑا حیدر کرران مولا مشکل پشاہ نہیں عطا فرمایا آپ ہوئی عقیدہ لے کیا جڑا امام حسین فاق نے کربلا وچ بیان فرمایا آپ ہوئی عقیدہ لے کیا جڑا حضرت امام زینولہ بدین نے مدینہ پاک وچ بیان فرمایا اور صدابتہ کروانے تروانے سب دا عقیدہ ہوئی یہ جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نور عطا فرمایا سونے دے کاروانے اندر بھی عقیدہ اے وے مصطفیٰ دے تاروانے اندر بھی عقیدہ تے قبولیت دی دلیل اللہ فرمایا منع میرا صالحاں جو بھی نیک عمل کرے کی کرے؟ اچھے کامتیں بڑے بڑے کیتنے لیٹی بھی لگتنے اس طرح لے اس طرح سناد ہے اس آنیاں نیک عمل کیتنے سار گنگا رامے ہندودہ نیک عملے گلاب دے بھی ہندودہ نیک عملے فرمایا جڑا نیک عمل کرے مردوں وے یا عورت شرطے وے واہوا مؤمنن ہووے ایمان والا ہووے ایمان والا اے کوئی امتہ کنر بھی مؤمن بڑھ جاندلے ہووے ایمان والا قرآن مجید فرقانی امید اندر تقریباً اٹھاسی مرتبہ اللہ خلا کے قینات نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمانوے اے ایمان والے ہو جڑا آپ بھی مؤمن بڑی ہو مؤمن نہیں مؤمن ہو جاندلہ اے امانوے فرمائے اللہ چھوڑ کے فرمائے حضرت سید محمد اسمائل شاہ صاحب بخاری حضرت کرم والے رحمت اللہ اللہ دے بلی ہوئے آپ دے کولی کالم آئے ایمان دے اتباس ہوئے تے آپ نے ساتھا انداز ہوئے ایمیں پڑھے ابھی سمجھے تے ایمیں پڑھے ابھی سمجھے فرمایا بیلی یا امانو دے اندر چار حرف سنید پہلا حرف علیف لگتا تے علیف تو بعد میم میم لگتا سونے محمد دے نام نامیس میں اللہ نو اکمنے حضور دا غنام ہو جا تیسرا حرف نون تے نون لگتا نبی نو اللہ نو اکمنے حضور دا غنام ہو بے آدم علیہ السلام تو لیکے کملی والے تک جڑے راب بنائے نے کسی نو چھڑے نا تے نما بے کوئی داخل نہ کریں ختم انبوبت اکید دا پیردار ہو بے تے شاہ جی فرمادے نے چوتھا رکھے واؤ تے واؤ لگتا ولینو آمانو اللہ نو اکمنے حضور دا غنام ہو بے ختم انبوبت اکید دا پیردار ہو بے صحابہ بھی ولینے آل بیعت اتحار بھی ولینے سارے ولیاتا نو کروے اللہ اس نو پر ماندے نے یا ایوہ اللہ دین آمانو اے میرے کملی والدہ غلامی ایمان والے این ایمان والے جنو اللہ فرمایا عقیدہ آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا جو قیامت تک اون والے کیوں نے سانجنوں نہیں سی پتا ہے سارے پتا کی بات بھی چونہ ہے کی پہلے اونہ ہے کی اوسو سدھیاں چونہ ہے کی قربے قیامت اونے آقا کریم علیہ السلام نے اکیلہ بیان فرمایا ایک قوم میں یوں کہنے دیجئے سارے نا قرآن چاہے توجہ ہے نا نا تے فیروندہ بھی آیا نا تے ہماندہ بھی آیا نام تے ابلیسدہ بھی آیا نام تے شیطاندہ بھی آیا گاللے اللہ خیر نلچستہ ذکر کرے فرمایا نیک عمال کرنے والا ہوئے ایمان والا تے آقا کریم علیہ السلام نے پتہ سیکھی اون والا دمام مقاطع فکر دی ایک قداب میں روایت آئی ہے کہ بہت تہتر گروہ پونے لیں ایک جنت والا ہون ہے باقی آقا کریم علیہ السلام نے اشاد پرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد میری امتیں اندر تے ہتتر گروہ ہونگے بہتر جہنم اندر جانگے ایک جنتیں اندر جائے گا قالو من ہے یا رسول اللہ سوہاں پارت کرتے نہیں ہو کون نے سون رحمت کائنات نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام کے لبے یو حد وچو جملہ نکلیا رحمت کائنات نے فرمایا فرمایا بہت تہتر جہنم اندر ایک جنت میں جائے گا آقا نام نام اس میں گرامی میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا لوگوں انہوں دا نام نام اس میں گرامی یا علیہ السنت و جماعت ہوئے گا آقا کریم جس قرآن میں چھوئی ہے اللہ فرمایا سنت من قدر سننا قبلہ کم رسولنا ولا تجدل سنتنا سنتنا تحویلہ پندر ماں پا رہی سونہ بری اسرائیلے اللہ دی یا بھی سنتانے اللہ دی رسول دی یا بھی سنتانے اللہ دی سنتی اسی آل سنتا تو انہوں دے والی نے فرمایا انہوں دے عقیدہ آل سنت و جماعت ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام دے فرمانے علی شاہ علیہ کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے جڑی علامت پیان فرمائی اس دی نشانی آل سنت و جماعت کیامت تاک اہل حق جڑے نے اکثریت اندر رہنگے زیادہ رہنگے اکثریت اندر رہنگے حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی لا دلالا لوگو انہوں میری امت گمراہی تکٹھیاں نہیں کرے گا امت اکثریت گمراہ نہیں ہوئے گی فرمایا وَيَدُ اللَّهِ اللہ لا یجمع لوگو جماعت والے آتے اللہ دا دست رحمت ہوئے گا جماعت والے آتے گمراہی تکٹھے نہیں ہوں گے تو جو کرنا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ لا یجمع جماعت والے آتے اللہ دا دست رحمت رہے گا تقریبا دو عرب نے قریب مسلمانا دیتا داد پونے دو عرب روئے کائناتے تو مسلمان نے جناد آقیدہ اہل سلط و جماعت آقا کریم علیہ السلام علامت میں فرمایا قدید گمراہی تکٹھے نہیں ہوئے گا بہتر فرقی اکٹھے ہو جانے گا اہل سلط و جماعت تکٹھے اشیر بھی نہیں حضور فرمایا جماعت والے اتی اللہ دا دست رحمت ہوئے گا ہر گروہ قرآن و سلطی گل کر دے کے اندرے دیکھو نا جی قرآن اکے رسول اکے حدیث اکے دین اکے گروہ بندی کیوں میں کیا سکول اکے نساب اکے جماعت اکے کلاس اکے لیکچرار اکنے تیگری او دے کاراندی ہے جیڑا پاس ہو جائے قرآن و سنت ہے پر کوئی فرقے والا اپنے بچتاتا علیہ جمیری تے بخائے کوئی خاجاج میری تے بخائے کوئی مجدد فسانی تے بخائے کوئی شیر ربانی تے بخائے کوئی محر علی تے بخائے کوئی جماعت علی تے بخائے کوئی نظام الدین تے فرید الدین تے بخائے رب جتنے آنے اللہ کرما والے جنے پیار والے رب نے سلیکٹڈ اللہ جتنے پیارے عطا فرمائے اہل سنت و جماعتمہ عطا فرمائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے اہل سنت و جماعتمہ جڑائے آل بیعت اتہار دی محبت نہیں جائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے اہل سنت و جماعتمہ آل بیعت اتہار دی محبت دی اندر جڑا جانوال ہے جس حقی دیتے جائے گا اس حقی دیتے نامی نامی اس میں گرامی کو اندوالی فرمائے آل سنت و جماعتمہ جڑائے آل بیعت محبت دی اندر گیا اہلِ سنت و جماعتی عقیدت گیا آلِ پیاتِ اتحارنے کی دسیار حضرتِ مولے قیناتِ حیدرِ قرار مولا علی کا پیدا گوھر علی سجدہ دا شوہر علی حسنین دا باپا علی سوہاپا دا مشیر علی پاک محمد دا ویر علی سنی دا ویر علی جنویہ کے منافق سر جائے مومن تھر جائے ممبرِ بسرہ دے ہوتے حیدرِ قرار خطبہ دے رہنے ایک قادلیں اٹھےیا اہلِ سنت و جماعتی کتاب کنزل مالِ حدیث تھی شیادی کتاب احتجاجت تبرسی کے دونہ دن در سانت ہی روایاتیں کہنے لگا اے مولا جوانڈ کر کے بیانکار اہلِ سنت کون نے حضرتِ امیر علیہ السلام نے ختمہ ارشاد کرمایا عقیدہ اہلِ سنتیں آپ نے فرمایا امال اللہ دین لوگوں سن لو جنات زیادہ قرآن دیتے باقی تھی پاک نبی دیتے باقی تھی مولا فرما انتے لئے اسی اہلِ سنت اٹھائے تجاجے تبرسی عصی اللہ دین اسی اہلِ سنت علی بھی اہلِ السنت عدید پک کے مرید بھی سارے ہی اہلِ سنت مولا فرمایا شاہر قد آج اہلِ سنت فرمایا جماعت و مراد میں علی تے میرے سارے مطابعین چڑھا میرا من super و الیا جماعت والا علی اہلِ سنت علی جماعت والا بھی ہے حضرتِ علی نے کھڑکا بجا کے آپ نے بلا خوف لومت اللہ آپ نے ممبر تبیان پرمایا لوگو علی المرتضی شیرہ خدایا ہے سنت و جماعت تین آیا کرپلاد انگر ابن خلدور پڑھنا جل کرم بردو امامی علی مقام دا دوسرا خطبہ حضرت امامی علی مقام جزیدیان دے سامنے آئے آپ نے اشارت پرمایا لوگو لوگو تو نے مشہور گال پہنچی نہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا لی ونے خی لوگو رسول پاک نے میرے بارے فرمایا امام حسین فرما دے نے میرے برادر اکبر امام حسن نے بارے فرمایا اے میرے بیٹو انتو ما سیدہ شباب اہلی جنہ اے میرے بیٹو دوسری دونی جنہ دے جوانہ دے سردار وقراتو ایون اہل سنت فرمایا میرے بیٹو دوسری اہل سنت و جماعتی اکھاندی تھنڈا کو رسول پاک دا فرما نے امام علی مقام نے فرمایا لوگو سن لو اسی جنہ دے جوانہ دے سردارا اور اہل سنت و جماعتی اکھاندی تھنڈا کا کربلا دے اندر جڑا کیتا بیان فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ نے اہل سنت و جماعت بیان فرمایا حضرت امام زین و رابدین مدینہ منفرات اندر نے آپ نے کلو پچھیا حضور تو اٹا کی تا کی چلو خیل اے او امام زین و رابدین جنہ دی کنیت ابو بکر جیس دی کنیت ابو امام علی مقام دے چھے لال چھے پتر نے پر زین و رابدین دی کنیت آپ نے حضرت ابو بکر لکھی مروہ دزیاد کرو نا زین و رابدین بھی ابو بکر تے سدی کے اکبر بھی ابو کنیت ابو بکر نام علی اوسط لکب زین و رابدین سجاد مدینہ منفرات اندر آپ نے مجھے حضور تو اٹا کی دا کیے کاروانے دا فرمایا نا ہلو اہل سنو ہسے سونے دے کاروانے سارے اہلے امام زین و رابدین پوچھن مارا پوچھتے ہیں حضور سنت الامت کی یہ نشانی کی پہچانیاں کے میں جانتا ہے ہر بندہ پشانے جانتے ہیں کوئی بندے جانتے ہیں بسترے چکے ہیں انہوں بھی پشانے جانتے ہیں فرانی پالتی جا رہی ہیں تے کئی بندے سرون پونے مونے ہونتے ہیں ڈی لمبی داڑی ہوئے تم بھی اچھی ہوئے پشانے جانتا ہے یہ بھی کون ہے ٹھیک ہے تے جنہ کڑے شڑے پائے اور لباس دوچھا ہوئے تے جتے جانتے ہیں اپنے آپ نے کٹنڈ ہے اپنے بھی پتہ لگ جائے بندے کیڑے ہیں ٹھیک ہے شریف پڑھنا لے پڑھنا لے حضرت امام جائن علابدین آپ نے فرمایا سی نبی دے گھر والے اہل سنتا تارج کردہ حضور سنی دی علامت فرمایا قالا و عرامتو اہل سنی امام جائن علابدین فرما دے اہل سنت دی علامت کسرات السلاة رسول اللہ یہ جتے بھی ندرانگے یہ کوئی نشانی ہیں یہ کسرات دینار کملی والے دے سلاة تاں پڑھ دے ندرانگے حضرت امام جائن علابدین آئی تو پانے پندران سو سخت پہتے امام جائن علابدین پاک نے یہ علامات پیان فرمائی آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعتی علامت یہ کسرات دینار کملی والے تھے سلاة پڑھنگے سلاة پڑھنگے اہل پیتے اتہار تھا عقیدہ بھی اہل سنت سجدہ تاریخ حجویری دین لے کے آئے امام حسند شہدادے نے تقریباً پچیدو زیادہ مرتبہ کشور ماجوب دے اندر آپ نے اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت بیان برمایا ہے پیرے پیرہ میرے میرہ حضرت امہیدین سید عبدالکادر جلانی غوث پاک باری سرکار غوث پاک بگداد باری سرکار آپ بھی کھڑکا بجا کے کیا گئے لیں امام فرقہ تنہ جیگا لوکو نجات والی کوئی سڑکے جیدہ ناہ سنت و جاناتے جنیں بڑا مقصر ہیں کت炮ان ہو گئی ہے اللہ جیدہ سنت اللہ یاد اس اللہ اللہ حضرت اتھшие ہوگئے آقیدہ ممن ہو بے اندerem روح اللہ کرے عقیدہ سنت سنت و جوا لیکن جن ولی ہوئے جنیاں ڈگریاں ملیاں جتنے عنام بال ہوئے جتنے آتی کرمنوادی ہوئے تھے جتنے آتے مداران تھے اللہ کرمنوادی فرمائیے سارے اہل سنت و جماعت ہوئے ہیں تیساڑی علاقیدہ ہوئے ہیں حضرت عثمان مربندی شباز کے لندر ایک قوان سجدہ نائے عثمان انعقیدہ کی پوچھنے ایک مرید باب الدین زکریہ ملتانی باب الدین زکریہ ملتانی شایق 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 سور وردی دا شایق 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 سور وردی خلیفہ ہے گاؤس پاک سرکار دا تو کدھی گاؤس پاک دا ملنگ بھی راب سیوائے حضرت عثمان مربندی فرماتے عثمان چون شد غلام نبی و چہار یار عثمان مربندی اے عثمان جدو نبی پاک دا غلاموں میں تے سونے دے چار یار انڈا گل چار یار چار یار سونے دے چار یار انڈا غلاموں میں امید شاید مکار میں رسول اربی است امید تے رہتے کمنی والے دی کرمنوادی ہوگی حضرت شبات کلم در عقیدہ دسی ہے ہر سجدنے یہ عقیدہ دسی ہے علی بن عثمان حجوری دا سجدہ عقیدہ ہے عقیدہ ہے رہی تے نال عمل بھی لیا کے جائیں عمل سننی آئے نہ ہوئے سننی سننی سکھا ہوئے عمل بلو ہے نہ ہوئے رال گیا نہ ہو داڑی رکھے نہ دون داڑی رکھے ہو بھی سوٹا لائے تم بھی سوٹا لائے ایک تیرے نال دا بھی دو نمبر بندہ کوئی نہیں فرمایا نیک عمال لیا کے جائے ساڑھے عقیدہ پرنے عمل دسی ہے تیرے تے میرے عقیدہ کریم علیہ السلام آپ تھی عملہ مل جندگی سنیاں عمل تو پہچانے جائیں تیرا کردار تیرا عمل دسی ہے ایک کمنی والے دا غلام حضور عقیدہ کریم علیہ السلام ساری رات کیام فرما دینے آپ پہ قدماتے سوچ پہ جان دیئے آپ فرمایا میں اڈدہ شاکر بندہ نہ بنا طویل کیام فرما دینے حضرت مولا علیہ حیدر کررار علیہ ایک گون علیہ علیہ پاک دی عمل دی تصویر بھی ویک رات پہ جان دیئے حضرت مولا علیہ کیام کر دینے مستنبی دیندر ایک ستونے جس تنہ ستونے وفود دوسرا نہ ستونے علیہ رات پہ جان دیئے علیہ مرتدہ کیام کر دینے حضرت بلالدان پڑ دینے از رات ختم ہو جان دیئے علیہ پاک دا کیام نے ختم ہندہ اور جڑا پنچ ٹائم ہی نہ پڑے یہ علیہ والا کا دوئے تے علیہ والا ہوئے جڑا رات رو تحجو پڑنے والا تے دوجہ نو کیا کرنا تُسی بھی سنڈو جڑے سکھے سکھے سرکار دیا شک و صدقے جانی ہے قربان جانی ہے مولا علی تحجو پڑ دیں تے اندر چنگا لگتا ہے علیہ والا ایک دوڑا پڑ دیں میری تقریر سکھے کونے پڑے یا میں کونے جائیں پڑ کے جائیں علیہ والا کونے جڑا رات رو کیام کرنے والا جڑا نمازی ہے اوہ علیہ والا تے معشر دے دن کونے اندے والی فرمایا قواز آنی ہے تہجو پڑنوالے کھڑے ہو جاؤ تہجو پڑنوالے کھڑے ہو جاؤ تہجو پڑنوالے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونگے سونے فرمایا تھوڑے ہونگے اواز آبے گی علیہ دا ہو جاؤ علیہ دا ہونگے تیجیو آدھ آبے گی تہجو پڑنوالے ہو جاؤ تہجو پڑنوالے پہ حساب جنت عطا فرمائے گا تہجو پڑنوالے پہ حساب جنت عطا فرمائے گا علیہ دا ہونگے اے علیہ دا ہونگے میرے پیر ہیترے قرار اکر کاپ اندر قدم رکھن تہجو جی اندر رکھن تو پہلے اندہ دا سارا قرآن ہی پڑ جاندہ تے کونے اندہ والی نے سجد وینامت بیان برمائی سن میرے آقا کریم نے برمائے لوگوں میں دو چینا چھوڑ کے جا رہی ہیں ایک میری آہلیں پہ آتے ہیترہ تھے اور دوسرا دا تہا قرآن ہے یہ دو میں چینا وقت نہیں اونگی ہیں جتے سجد ہوئے گا اوٹھے قرآن ہوئے گا اوٹھے سجد ہوئے گا اگر حدیث ویکھنا چاہنا ہے چاد تاتا لی حجویری دے ڈیمان میں حسن علیہ السلام دا یہ دو میں پہتا لیٹے آئے دن دے بارہ ہون رات دے بارہ ہون جتے سجد لیٹے ہوتے ہیں نیدہ قرآن بھی جڑی آہا ہویا یہ سچے سجدی علامت نبی پاک نے بیان پرمائی جتے پانگو بے چرسو بے سوٹا ہوئے دوری ٹنڈا ہوئے اوہ علی والا علی مہدہ علی فرماندے نے ہیترے قرار قرآن والے نے ان کیا جنگہ لگتا ہے علی والا علی والا کونے جیڑا قرآن والا جیڑا قرآن قرآن تا حافیدے جیڑا قرآن پڑتا ہے جیڑے گھر قرآن ہی کوئے نہیں علی والا کیسے یہ مولا حیدر قرار پرماندوں کو سن لو اگر دریاء انگر شراب تا قطرہ گر جائے دریاء دی انگر شراب تا قطرہ اور گاس ہوگئے دریاء خوشک ہو جائے میں علیوں تھے نماز نہیں پڑھا گا اتنی پلیدیں خبید جیدے اگر کونے دی انگر شراب گر جائے اتنے منارہ بنایا جائے میں علیوں تھے ازان نہیں پڑھا گا میرا علی منشیات تو اتنی نفرت کرتا ہے علی پا کے نشے والے پلید میں جتے پلیدی ہوئے اہلے پہتا نور نہیں اہلے پہتا نور ہوتے آئے گا جتے قرآن دی پاکی ہوئے نماز دی پاکی ہوئے جتے وضو دی پاکی ہوئے اہلے پہت دا عمل اسید پڑھنے یہاں یہ ننیا کتاب ہمیں موجود ہیں کہ روزیاں دیا راتا مولا علی ہی پڑھ دے اندیساں یہ ننیا لکھیا ہے ہمیں نہیں پڑھ دے رمضان چند حیدر کررار نے ہی ترابییاں پڑھ لی یہ ننیا کتاب ہمیں لکھیا ہوئے کہ عام کرن والے مولا علی تیسر کے داتے کے بعد تاہرہ ساہدہ منفرہ حضرت بطول فاطمہ جنہ دی عمر ساڑھے چوبی سال ہوئی ہے کنی عمر ساڑھے چوڑھے آٹا گندیاں نے قرآن پڑھ دیاں روٹی پکاندیاں نے قرآن پڑھ دیاں چک کی پیستیاں نے قرآن پڑھ دیاں مسلمان دی بیٹی باز دیاں رول مادر جندگی جو زہرہ پاک دی پاک بطول دی ہے دیانو عوضہ سے جو زہرہ پاک دا امالے 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 بلحال ادان پڑھ دینے آپ تک کیامنی ختم اندار کر دینے اللہ لمحی رات بنا تیرے نبی دی بیٹی راج کا سیدہ کر لے امام احسر مجتبہ در قولیہ اٹھارہ پارے سڑی امام احسر دی قرآن دے پندنے سڑا ناشتہ تیار ہو جائے زہرہ قرآن پڑھ دی 這 مسلمان دی بیٹی دا قرآن ہی کہ بات دملی رہی ہے سنگی کہ امام احسرت مقام نے لیجو میں اتھا کی پڑھ گئے کہ تُو کس پاسے لگا پھر نمی جنہیں قرآن اے رہی ہو قدو سجدہ والا قدو کربلا والا سلوڑا دوڑا پڑھنا جسے لے دے تے چڑھ قرآن پڑھیا اس قربل دے قاری نواز تائی اور لے دے تے پڑھ کے دس کرنے لوگو سنے دے تے پڑھیا مصطفیات نادل ہویا ساٹھے پاپے پڑھیا اصان پڑھیا سنے دے تے بھی پڑھیا اس قرآن نو بھولنا جانا دوسری بھی قرآن والے رہنا تے چڑھا قرآن والے حقیقی سنجدے جتے قرآن ہی کوئی نہیں یہ بھی دو نمبری ہے دو نمبری حضرت امام زین علابدین علیہ وسط یاد رکھ امام حسن مجتبہ شبیجہ مصطفیہ آپ نے پچی مرتبہ حاج فرمایا پیدل امام علی مقام شہ کربلا آپ بھی عمر آٹھ بنجا سال ہوئی آپ نے بھی پچی سال مسلسل حاج فرمایا پیدل امام زین علابدین علیہ السلام نے بھی پچی سال حاج فرمایا پیدل یہ تینوں سید جدو مدینہ طیبہ ذو الحلفہ میں کہا تے اب آرے یلی تو احرام بننا یہ نہ تنبیہ بننا پیدل دوننا پیدل امام حسن حاج تے قدی سواری تے سوار نہیں ہوئے امام علی مقام قدی سواری تے سوار نہیں ہوئے امام زین علابدین قدی سواری تے سوار نہیں ہوئے غلامہ سواریاں تے بیٹھنا سجدانے تو اللہ عرض کرنا لبی پاک دے بیٹھے ہو سواری تے بیٹھ جاؤ اکاوی جوان سوار نے فرمایا سنو اللہ کھڑا شرم آن دیئے رب دی بارگوی جو حاضر ہوئے ساٹا جسم حرم بھی ترچن کے کمزور نہ ہوئے ہوئے پچی پچی سال جے نہ حاج کی تے نے رابطان جے ندیاں قیام دے مجھ گدریانے جے عام ولی قیام بیچنے امام نکی علیہ السلام دا فرمانی یہ ندیاں کے دا پندری لکھی آئی لوگوں شبیت داری تو بھی نہ آؤ ادھالو بندہ نہیں پاسکتا جڑا تحجد نہیں پڑتا او بندہ لدہ قرب نہیں پاسکتا امام زین علابدین ابو بکر علی اوسط آپ زین علابدین کیوں کیا جاندہ ہے ایک ہزار رکت نماز امام زین علابدین روسان نادا فرما دے امام فرما 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 امام مدینہ پاگدہ سجادہ نشین اگر ہی فلانا پیر نماز نہیں پڑتا تیرا پیر گیا چندم دیا این مدینہ پاگدہ سجادہ نشین ایک ہزار رکت نماز سجاد کیوں کیا جاندہ ہے بہت زیادہ سعیدے کرنے والا زین علابدین کیوں کیا جاندہ ہے آپ اے دین کا شہ سبا ایک ہزار رکت نماز تین بھی نماز تیرا تین بھی نماز یاد رہوے اے ٹولے دوڑے تسلوڑے تیا لوکہ نو بنا کے بنوٹی گلن سنا دینے کربلا دا سچا راوی امام سین علابدین جہ نہ ہر چیز اکھی بھی تیر پوری زندگی ایک قدی انہا بیان نہیں کی تیر ساڑیاں بی بین اڑکی ہوئے ہیں جہاں کسے محسس دین اڑا حادثہ ہو جائے انہوں نے بناتے قدی کو محسس بیان نہیں کرتے ہیں ایک ہزار رکھتے نماز روزانہ پڑھتے سکتے ہیں تیر دوجہ کام کرنے والاستے تو انہوں نے بھی لیکن نہیں سکتے ہیں جڑیاں خرافات پڑھتے ہیں آپ نماز ادا کردیں امام زین علابدین لنگر تقسیم کردیں سکتے ہیں سکی تے جب بات پہ فیاض تے غلیت نے جیس تناب تے کپڑے اتارے گیاں خسن دین واس تے آخر کندیہ تے نشان پہشان پہشان ڈیر سو گھر بچ لنگر نہ گیا پھر پتہ لگا لنگر وندن والا کون سی سوہت تے عبادت تے تقوید پہاڑ سن نبی پاک دیو انہوں نے نبی بڑھ کرنے سڑے کاردہ دین ہیں تو گمراہ ہیں پیرے پیرہ میرے میرے حضرت مہیدین سید ابتالکادر جلانی غوث پاک نجیب طرفین سیدی ایک ڈبل سیدی نار کیوں ہی سید داد کیوں ہی سید چالی سال غوث پاک نے اشاہ دے بدونان فجر دی نماز دا فرمائی ہے میں نے پتہ ہمیں تقریر ہے جو کشن کر لیے دے بندے ٹلے ہو گئے سماؤں انہاں کہ گھرے نماز دی کر لیے ساڈی بھی کو مٹھی مٹھی ہونا پچھلا گی صاحبوں غوث پاک نے چالی سال اشاہ دے بدونان فجر پڑھی چالی سال اے سوچیا کرو مارا سامی جانا ہے ٹور ہو بھی گئے اوہ تینو پیغام دے گئے ایسی خاندانی اتمار ایسی عمل بھی اچھے لے ساڑھے ولیاں دا یہی طریقہ بلے شاہ ساری رات کے ہم کر دیسے ہیں بلے شاہ کوئی ناچا ملانگ نہیں این کو ہروپ آکے انہوں نے پٹھے نچ دینا نہیں بلہ نچیاں ندرنے نچڑا ولیاں ناچدہ نہیں رکھ سے سوفیہ یا ہو سید بلے شاہی کیا گئے نہیں املا میں ہوں نینہ بیڑے کسی لی تیری ساتھ پچھنی پچھا جڑا لے کے کیا آیا ہے عمل کی کر کے لیے آیا ہے عمل لے کے جانا فرمایا من عمل صالحا جڑا لے کمل لے کے گیا من دکر ان اونتا مردوں وے یورت شرط اوو ایمان والا فلا نحیے ینہو حیاتا طیبا اللہ قبرو حشر دی اندر اس روح حیات طیبا آتا فرمائے گا اس واس کے حالے سنن مبارک مادم اقیدہ سڑا جڑا عرب شریف شروع اور جو سڑا عقید ہے شام والا یہ یقید ہے انڈونیشیا ملیشیا سوڈان مصر پوری دنیا دے اندر سڑا عقید ہے کوئی اس دے اندر فرق نہیں موجودہ دور دے اندر صورت جتیسی آشت کے مصطبا بڑھنی ہے سڑا چہرہ رسول اللہ دی سنت مطابق یہ شیطان سے نفس ہے جڑا تے لو کم کرنی دن دا دیکھو نو جن دے سفیادہ آگئے نہیں ساٹھ سال دی عمر ہو گئی ہے اور موت دا کوئی پتہ تے کسے قبرستان نہیں لکھیا کہ حضر آتے تھے بابے بابے آن دے چہرے تے داڑی ہو گئے نماز دا پبندوں میں سر تے ماما وے لوکی تے احترام کرن حضور دا غلام آرہے ہیں تے اللہ دا بادا انتنسل اللہ ینسرکو اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے اللہ تو آڈی کرے گا دیکھو نا بیس سال امریکہ نے جنگ لڑی ہے تے زلیل زلت میں شکست کھا کے افغانستان چکی ہے انہیں تسلیم بھی کیتا ہے کہ ساڑی زلت میں شکست ہو ان دی وجہ ہے انہاں رسول اللہ دی سنت نہیں چھلی ہنسے گلنا دے بڑییاں کارنے ساڑے کردار کی پھر کچھ سنیاں پہ چلا اللہ حضور دی کچھ آیا ایک غالبہ ترقید ہے کہ سینیاں پہ چھتے اکھائی کو انہوں دا کلفیاں پہ چلا داکھ کری کوئی دان میں سید پتا نہیں ہو نہ کوئی داڑی نہ کوئی سیرتے کوئی شہید ساڑے عدد شیر ربانی رحمت اللہ اٹھ سجدان آستانے تے تشریف لے گا تے سیدو حضرت سے والد اہم تے پیر سان تے کتے لے کے شکار دو چلے سن بدوکہ پھڑ کے تے حضرت صاحب برمایا شادی میری بھی گھر سن لے تو آڑے وڈیاں بھی کتے رکھے سن مولا علی بھی آ کم کر دے سن شادی جمیدہ تو آڑا چیرہ امام حسین دا امیاسی مونہ کونہ امام حسین علیہ السلام دا چیرہ امیدہ ہی جمیدہ تو آڑا مولا علیہ کم کی تے نے چپ ہو گئے شرم آئی کیونکہ گان مصطفیٰ کریم دی سن نتی تے سواستے صاحب اپنا فکر کا اب کوئی کسی دا نہیں تے وفا نہ کجامے ایک مرتبہ سربوتے توار سے راتے دو بجے سا میں بجو کرنا سی اور راتے میں سکھے کھڑا ہویا چار پن دیاتی بندے دیاتی ہیں چیرہ مان موڑتی مضبوط ہوں اوچہ تو میں دور ہوں میں نےو بے کر انہوں گلتہ فہمی ہوئی میں نےو بے کر اٹھ کے کھڑے ہوئی میں پڑے نفسل ہوں کہ یہ ابتہ انہوں تو پتہ ہے تو کنے جو گیا اینا جڑا حیاء کیتا ہے تیری وردیدہ حیاء کی عزت دلہ میں چندی ہے کملی والی کی سنت دا مطبع ہو جا اللہ عزت دلہ میں چھپا دے نبی پاک دا جڑا غلام ہویا زندگی اس دی تو ازان ہوگی یہ بہت شیر پڑھنا دیں جاد ایسے واسطے کہنے ہاں کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کی غلامی میں موت جس کو آئی ہے اور بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ فرمائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدا آئی